انیس سو ستتر میں تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں زیاؤلحق کی حکومت قائم ہو چکی تھی ملک سیاہ اور سفید کے مالک زیاؤلحق بن چکے تھے زیاؤلحق نے بھٹو کو فانسی دے دی تھی جس کے رد عمل میں پپلز پارٹی دو دھڑوں میں بڑھ چکی تھی بھٹو کی بیٹی بینظیر نے سیاسی جدو جہد کا فیصلہ کیا جبکہ بھٹو کے دونوں بیٹے مرتضی بھٹو اور شانواز بھٹو افغانستان چلے گئے وہاں جا کر مسلح تنظیم الزلفقار بنا لی انہوں نے زیاؤلحق کو قتل کروانے کی بہت کوششیں کی لیکن ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی اس کے بعد الزلفقار نے ایک ہائی جیکنگ کا پلان بنایا اور انیس سو اکاسی میں الف زلفقار نے پی آئے کا ایک تیارہ اغوا کر لیا اس کو قابل لے گئے تیارے کے بدلے زیاؤلحق سے اپنے پچپن ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا یہ ہائی جیکنگ تیرہ دن تک جاری رہی اس دوران شاہ نواز کے ایک ساتھی سلام اللہ ٹیپو نے میجہ تاری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اسے تیارے سے نیچے پھینک دیا اس حادثے کے بعد زیاؤلحق کو الزلفقار کے مطالبات ماننے پڑے اس واقعے کے کچھ عرصے بعد بھٹو کے بیٹے میر شاہ نواز بھٹو فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے جبکہ مرتضی بھٹو شام چلے گئے سلام اللہ ٹیپو کو میجہ تاری کے قتل میں پھانسی دے دی گئی زیاؤلحق نے اپنی پہلی تقریر میں نوے دن میں انتخابات کروانے تھے اور اقتدار جمہوری حکومت کو منتقل کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر تاریخ گواہ ہے زیاؤلحق نے گیارہ سال اور بیالس تین حکومت قائم کی جب بین ازیر نے حکومت سنبھالی تو مرتضی بھٹو شام میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے پھر انہوں نے جلاوطنی ختم کرنے اور پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا میر مرتضی بھٹو نے واپسی کا اعلان تو کر دیا لیکن انہیں غیر ملکی گرنٹر بھی چاہیے تھے تاکہ پاکستان میں بڑے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ بیرونی مدد شام کے صدر حافظ الاسد اور فلسطین کے رہنمہ یاسر عرفات نے فرہم کی انہوں نے پاکستان سے بات کی اور مرتضی بھٹو کی واپسی آسان بن گئی تین نومبر 1993 کو مرتضی بھٹو کا تیارہ کراچی پہنچا تھا اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہ ملی مرتضی بھٹو واپس دبعی چلے گئے اور وہاں سے دوسری فلائٹ لے کر واپس آگئے اس بار بھی حکام نے تیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہ دی تیارہ فضاء میں چکر لگاتا رہا ایسی افوائیں ہیں کہ مرتضی بھٹو نے پائلٹ سے کہا کہ مجھے پیرا شوٹ دے دیں میں تیارے سے کوچ جاتا ہوں بہرحال تیارہ لینڈ کر گیا مرتضی بھٹو کو تیارے سے اترتے ہی گریفتار کر لیا گیا انہیں جیل منتقل کر دیا گیا پانچ جون 1994 کو مرتضی بھٹو جیل سے ریاہ ہوئے تو ان کا شاندار استقبال ہوا مرتضی نے جیل سے ریاہ ہوتے ہوئے کہا کہ اگر وہ حکومت میں آگئے تو سب سے پہلے آصف علی زرداری کے خلاف انکوائری کروائیں گے فاطمہ بھٹو کے مطابق ایک دن آصف علی زرداری اور مرتضی بھٹو کا آمنہ سامنا ہوا تب آصف علی زرداری کے پاس اس وقت ان کے گاڑ ساتھ نہیں تھے مرتضی بھٹو نے ان کی موچ کاٹ دی زرداری کے لیے موچ عزت کا مسئلہ تھی زرداری نے مرتضی بھٹو کو دھمکیاں دیں اور چلے گئے البتہ زرداری صاحب اس واقعے سے انکار کرتے ہیں اس واقعے کے کچھ دن بعد ان کی پارٹی کے کارگون محمد علی سنارہ کو بم دھماکوں اور راہ سے تعلقات کے الزامے گرفتار کر لیا مرتضی بھٹو کو گرفتاری کا علم ہوا تو انہیں چھڑوانے خود سی آئی اے دفتر جا پہنچے انہوں نے ساتھیوں سمیت سی آئی اے سینٹر پر دھاوا بہت دیا جب اس واقعے کے خبر ڈی آئی جی شویب سیڈل کو ملی تو انہوں نے مرتضی بھٹو کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گرفتار کرنے کی بجائے ان کی یہ مسلح ساتھیوں کو فیلحال گرفتار کر لیا جائے 20 ستمبر 1996 کو ایک پولیس ٹیم ان کے گھر کے قریب ناکہ لگا کر بیٹھ گئے جب وہ وہاں سے گزریں گے تو ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا مرتضی بھٹو ایک جلسے سے تقریر کے بعد لوٹ رہے تھے کہ ان کی رہائشگاہ 70 کلفٹن سے چاند میٹر پہلے پولیس نے ان کے گاڑی کو گہر لیا مرتضی کے ساتھیوں اور پولیس کے درمیان تعلق کلامی ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی اور پھر ایک گولی چلی اس گولی کا چلنا تھا کہ دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی پولیس سمجھی کہ فائرنگ مرتضی کے ساتھیوں نے کی مرتضی بھٹو کے ساتھی کہتے ہیں کہ فائرنگ پولیس نے کی تھی جو بھی تھا فائرنگ آدھا گھنٹہ جاری رہی لیکن جب فائرنگ رکی تو مرتضی بھٹو کو پانچ گولیاں لگی ہوئی تھی جن میں سے ایک گردن کے پار ہو چکی تھی شویب سٹل کہتے کہ انہوں نے مرتضی بھٹو کو فوری ہسپتال لے جانے کا حکم جاری کیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرتضی بھٹو پچپنٹ منٹ تک زخمی حالت میں پڑے رہے تھے وہاں انہیں قریبی ہسپتال پہنچایا گیا وہاں طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں ڈیڑھ گھنٹے بعد فاطمہ بھٹو اور گنوہ بھٹو ہسپتال پہنچے تو بھٹو کا آخری بیٹا آخری سانسے لے رہا تھا ان کے جسم سے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے جسم خون قبول نہیں کر رہا تھا اور رات بارہ بجے مرتضی بھٹو انتقال کر گئے اس سے دو دن قبل مرتضی بھٹو کی سالگرہ تھی بینظیر بھٹو نے فون کر کے انہیں سالگرہ کی مبارک بات دی تھی لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ شاید یہ ان کی آخری بات چیت ہے جب بینظیر کو بھائی کی خبر ملی تو وہ ننگے پاؤں ہسپتال پہنچیں اکیس سبتمبر کون کے ابائی قبرستان میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا بہن ملک کی وزیر آزم ہونے کے باوجود اتنی بے بس تھی کہ بھائی کا آخری دیدار تک نہ کر سکیں آصف علی زرداری سمیت کوئی بھی وزیر جنازے میں شامل نہ ہو سکا بینظیر جو اپنے باپ کو فانسی لگتے دیکھ چکیں تھی چھوٹے بھائی کو فرانس میں زہر سے مرتے ہوئے دیکھ چکیں تھی اور تیسرے بھائی کے قاتلوں کا سراغ لگانا چاہتی تھی لیکن ناکام نہیں انہیں ایجنسیوں نے جو ریپورٹ دیں ان کے مطابق انہیں جو گولی لگی تھی چھاتی یا درخت پر بیٹھے ہوئے سنائپر کی لگی تھی جن سے ان کی موت واقع ہوئی انہیں خفیہ ایجنسیوں نے ایسی تصاویر بھی دکھائیں جن میں مرتضی بھٹو کی گاڑی کی چھت پر گولیوں کے نشان تھے لیکن کیا کی دیئے سچ کا جب بینظیر بھٹو نے خود اس گاڑی کو دیکھا تو اس کی چھت پر کوئی سراغ نہیں تھا مرتضی بھٹو کا قتل ایک معمہ ہے جتنے لوگ بھی مرتضی بھٹو کے قتل کیز میں گرفتار ہوئے وہ سارے پپلز پارٹی کے تیسرے دور میں جیل سے رہا ہو گئے بینظیر بھٹو کہتے ہیں کہ مرتضی بھٹو کے قتل میں فاروق لگاری کا بھی ہاتھ تھا اس وقت کے وزیر داخلہ میجر جنرل نصیر اللہ بابر کہتے ہیں کہ یہ قتل آئی ایس آئی کی پلاننگ تھی پی پی مخالفین کہتے ہیں کہ آسی والی زردانی نے انہیں راستے سے ہٹایا تھا جبکہ اس وقت کے ڈی آئی جی شیب سڈل کہتے ہیں کہ یہ پولیس کی بے وکوفی تھی یہ تھی بھٹو کے بیٹوں کی کہانی باقی اللہ بہتر جانتا ہے